بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو منتحس کوکنگ ہوم میں تو ویورز کیسے ہیں آپ سے امید کرتے ہیں آپ سے خیال کری ایسے ہوں گے تو آج میں آپ نے گئائیں ہوں نیو ریسپی داہوری دیدھی بریانی بنانے کا طریقہ جو بہت ہی مزی کی ریسپی بنتی ہے بہت ہی مزی کی بریانی بنتی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں نے اپنے قریقے سے بھی بنانے کی کوشش کیا تو جس کے لیے مجھے چاول چاہیے ہوں گے کچھ اس طرح سے میں نے چاول ہی ہے ان کو میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگوڑ ہوں گے ساتھ ان کے میں نے آئین ہی ہے چوب کی ہوئی اس طرح سے انڈی چاہیے ہوگی ہمیں ٹوماٹر یہ میں نے ہری مورجنی ہے اور یہ میں نے اترک لیسن یہ ان کا میں پیس بنانا لوں گی ساگی مجھے دھئی چاہیے ہوگا اور یہ مجھے پوری سی لامر چاہیے ہوگی نمک چاہیے ہوگا ہلتی اور یہ مکس گرم مسالہ ہمیں چاہیے ہوگا اور ہمیں بریان مسالہ پارا لیے کچھ اس طرح سے اور ساتھ ہی مجھے یہ کلک چاہیے ہوگا اور یہ ساتھ میں نے چکن لے لگے اب سب سے پہلے میں اس کا ادرک لیسن کا اور ہری مورج کا میں پیس بنانوں گی میں نے یہ ادرک لیسن اور ہری مورج کا پیس بنانا لیے کچھ اس طرح سے ساتھ ہمیں بری سلائز میں لیمن چاہیے ہوگی پدینہ چاہیے ہوگا اور ایک ہاف لیمن مجھے اس طرح سے چاہیے ہوگا جو میں نے مسالہ جات رکھے ہو تھے ان سب چیزوں کو میں مکس کر رہوں گی اس میں میں تھوڑی سی انڈی آئٹ کروں گی ہمیں انڈی زادہ نہیں آئٹ کرنے کیونکہ میں لیمن بھی آئٹ کریں جیدہ خٹاس ہو جائے گی ہمیں زیادہ خٹاس نہیں چاہیے اگر آپ چاہیے تو اپنی ٹیسٹ مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں بریان مسالہ کے ایڈ کر دیا میں لیمن اور پرین ایڈ کروں گی چاہیے تو بریانی کوئی بھی آئٹ کر سکتے ہیں چکن پاوڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں ہمیں آئٹ کر دیا اس طرح سے اب میں اکڑا ہی لوں گی اس میں میں نے انڈین آئٹ کر دیا اس کو لائٹ سا براؤن کروں گی زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنے زیادہ نہیں کرنا اس طرح براؤن ہوتی تھے اب میں اس میں ٹیماتر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ اس کو تھوڑا سا فائی کروں گی یہ تھوڑا سے پک جائیں تو میں اس میں ادھرک لیسن اور ہرمیج کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے تینوں چاروں چیزوں کو پکاؤں گی بھونوں گی ٹیماتر ہمیں کھڑے کھڑے نہیں رکھیں اس لئے ہمیں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے ٹیماتر جو ایک چان ہو جائیں اچھی طرح اس کے اندر پکتے ہیں جب تک یہ پانی کھشنی ہوتا تماتر نہیں گلتے تو ہم اس کو پکاتے ہیں تماتر ہمارے پک چکے ہیں ایک چان ہو گئے اب جو میں نے گوش رکھا تو اس کو اس کے اندر ایڈ کر کے ہلکا سا فائی کروں گی فائی ہو چکے اب جو میں نے مسالہ مکس کر کے رکھے تو وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسی کٹوری کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی جو اس میں مسالہ جاتے ہو ویسٹ نہ ہو اس طرح میں نے بھون لی ہے پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ ہمارا جو کچھا تھوڑا سا گوشت ہے یہ بلکی فرق سے اچھی طرح اس نے اس طرح سے ہم اس کو کور کر کے رکھوں گی جب تک ہمارا گوشت اس کے اندر پک نہیں جاتا گوشت پک چکا ہے اس طرح سے اب جو میں نے چاور رکھے ہوئے تھے اس حساب سے اس میں میں پانی ایڈ کروں گی چھے گلاس میں نے پانی ایڈ کر دیئے تین گلاس میں نے دو گلاس میں نے بھرے ہوئے چاور لیے تھے ساتھی میں نے کلر کو دودھ میں اس طرح مکس کر دیئے ساتھی میں نے بھگوئے وہ چاور نہیں جو آدھے گھنٹے رکھے تھے تھوڑا سا مجھے کلر چھڑکاؤ کے لیے خوشتہ چاہیے ہوگا اب میں چیک کر رہی ہوں پانی کو بھائی لانا شروع ہوگی اس میں میں چاور ایڈ کر دوں گی جو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے تھے چاور میں نے ایڈ کر دیئے ان کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی اب میں اس کو رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے جب تک پانی خوش نہیں ہو تو پانی خوش ہو چکے اب جو میں نے لیمن ہاف رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر دیچوڑ دوں گی اس طرح سے ہاف لیمن ہمیں چاہیے ہوگا کیونکہ میں پہلے بھی لیمن اس میں ایڈ کر دوں گی اب جو میں نے پانی میں دودھ میں کلر مکس کیا ہو تو بہت ہڑا تھوڑا اس کے اوپر چھڑکاؤ کروں گی اس طرح اور باقی جو میں نے خشکا رکھا ہوا تھا کلر کا وہ بھی اس کے اوپر چھڑک دوں گی اس کا چھڑکاؤ کروں گی اس طرح سے سارا ہمیں کیونکہ اس طرح سے زیادہ کلر اچھاتے ہیں کہ میں نے کلر بھی اس کے اوپر ڈال دی ہے سارا اب میں ایک روما لوں گی اور اس کو دم دے دوں گی اس کے ساتھ تاکہ ہمارے جو کچھے چاولیں وہ اچھی طرح سے پکچیں اس کے اندر اب میں پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم دوں گی اور پندرہ منٹ پر اس کو چیک کروں گی تو پندرہ منٹ پر میں اسے چیک کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری دیکھی بھی آنی دیکھی کتنی اچھی ریڈی ہو چکی ہے اب میں سب چیزوں کو مکس کروں گی اور ڈش آؤٹ کروں گی تو لیجئے ہماری لاہوری دیکھی بھی آنی دیکھو ریڈی ہو چکی ہے آئی پاپ آپ کو بھی پسند رہے گی میری ریسپی میری ریسپی بھی ٹائی کرے گا اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کچھ بتانا ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں تو ملتے ہیں نسٹ ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی